نمان آفیشال یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیماسہ بوٹی کا سیزن شروع ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ سبز نئے نکل رہے ہیں یہ دیماسہ بوٹی ایک جنگلی بوٹی ہے یہ قدرتی طور پہ اگتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جنگلات کا علاقہ ہے اور ان پاڑوں کے اوپر دیماسہ بوٹی ہوگی ہوئی ہیں آج میں آیا ہوں دیماسہ بوٹی کو یہاں پہ لینے کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں یہ دوستو آپ دیکھیں کہ ابھی اس کے نئے پتے نکل رہے ہیں یہ ابھی کچھی ہے اس کا شربت بند ہے یہ جو دوستو آپ اس کے پتے دیکھ رہے ہیں یہ بوٹی جس ٹیم پکے گی تو یہی اس کے کانٹے بن جائیں گے ابھی تاکہ دوستو یہ اس کے پتے ہیں لیکن یہ دوستو جس ٹیم پک جائے گی تو یہ اس کے کانٹے بن جائیں گے اس کے ساتھ پھر بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کے ساتھ گول گول بیج لگتے ہیں وہ والی ویڈیو میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوستو اس کا سیزن شروع ہے تو اس کے جو پتے ہیں ابھی تک سبز ہیں اور نئے نکل رہے ہیں تو دوستو اس کو اس بوٹی کو شربت بنا کے استعمال کیے جاتا ہے اس کو کوٹا جاتا ہے کوٹ کے اور پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے پانی ڈال کے اس کا شربت نکالا جاتا ہے یعنی کہ اس کے پانی کو چھانا جاتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں اور شاخیں ہوتی ہیں وہ ہم علیدہ کار دیتے ہیں اور اس کا جو شربت ہوتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں دوستو یہ اس کا طریقہ کار ہے جسم پہ اگر کوئی دانے ہو یا چہرے کی اوپر اگر کوئی چھائیوں ہو کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا میدے میں تضابیت ہو تو یہ اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کا شربت اور یہ شگر کے لئے بھی بہت مفید ہے لوگ شگر کی بیماری کے لئے بھی اس بوٹی کو استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ اس کے فوائد ہیں آزمے کی فکییں بھی اس سے بنتی ہیں اور لوگ تیار کر کے کار میں رکھتے ہیں تو دوستو آج میں جہاں پہ آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں یہ بوٹی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو لازمی اور ضرور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاں کے دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ بھی سکیں اور دوستو آپ تک تاں کے میرے نوٹیفکیشن بھی پونٹ رہے آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ